السلام علیکم Mathematics Foundation میں میں آپ کو ہشامدید کہتا ہوں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ complex function اور real function میں basic difference کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم function کی definition دیکھتے ہیں function ہوتا کیا ہے if a and b are two non-empty sets then function is a rule which assigns to each element in a set a a unique element in set b یعنی function دو سیٹوں کے درمیان ایسا تلق ہوتا ہے ایسا rule ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے جو ایک پہلے سیٹ کے تمام element کو دوسرے سیٹ کے ایک ایک element کے ساتھ جوڑتا ہے یا assign کرتا ہے function کی definition کیا ہے کہ function دو سیٹوں کے درمیان ایسا تلق ہے جو پہلے سیٹ کے تمام element کو دوسرے سیٹ کے جو ہے ایک ایک element کے ساتھ جوڑتا ہے تو دو سیٹوں کا اس تلق کو کیا کہتے ہیں function کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر وہ دو سیٹ کیا ہوں set of real numbers وہ دو سیٹ کیا ہوں set of real numbers تو اس function کو ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے real function اگر وہ دونوں سیٹ کیا ہوں set of complex numbers تو ہم ان دونوں سیٹوں کے درمیان تلق کو کیا کہتے ہیں complex function ٹھیک ہے ایک تو difference یہ ہو گیا کہ جو real function ہوتا ہے اس کی جو domain اور range ہوتی ہے domain اور range وہ set of real numbers کی سب سیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ set of real numbers کی سب سیٹ ہوتی ہے یعنی یہ domain بھی اسی set میں سے آئے گی اور range بھی اسی set میں سے آئے گی ٹھیک ہے اور جو complex function ہوتا ہے اس کی جو domain ہے وہ set of complex numbers سے آئے گی سب سیٹ ٹھیک ہے نو ہوگا اور جو range ہے وہ بھی کیا ہوگی complex number کے اندر سے ہی اس کی range آئے گی ٹھیک ہے تو basic difference اس میں یہی ہے اور difference میں complex function real function میں یہ ہے کہ ان کا جو complex جو real function ہوتا ہے اس کا ہم graph آسانی سے draw کر سکتے ہیں ایک ہی plane پہ اس کا graph draw کیا جا سکتا ہے جیسے ایک function ہے f of x is equal to x square اگر اس میں اگر اس میں x کی جگہ one put کریں f of one is equal to one ناتا آنسر اگر two put اگر minus one put کریں تو ہمارے پاس پھر بھی one آتا ہے اگر zero put کریں تو ہمارے پاس کے آتا ہے zero تو zero put کریں تو zero آتا ہے one put کریں تو one آتا ہے اور minus one put کریں تو minus one آتا ہے اس کا مطلب ہے اس کا جو graph ہے وہ ہم آسانی سے draw کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو complex function ہوتا ہے اس کا graph ہم draw نہیں کر سکتے کیوں نہیں draw کر سکتے کیونکہ یہ جو complex function ہوتا ہے اس کی جو domain ہوتی ہے جو domain ہوتی ہے وہ two dimensional ہوتی ہے ٹھیک ہے x پلاس y تو جو جو real function ہوتا ہے اس کی domain جو ہوتی ہے وہ one dimensional ہوتی ہے یعنی کہ وہ set of real numbers اس کی جو domain ہوتی ہے وہ ہم اسی line کے اوپر سے point لیتے ہیں domain کے یعنی اس line کے اوپر سے point اٹھا کے function میں put کرتے ہیں تو ہمیں value ملتی جاتی ہے تو جو domain ہوتی ہے وہ one dimensional ہوتی ہے لیکن جو complex function ہوتا ہے اس کی domain اس کی domain کیا ہوتی ہے two dimensional جیسے f of z is equal to z square ہے تو f of جو z ہے اس کی جگہ ہم x پلاس iota y رکھیں گے اب دیکھیں جو ہم value put کر رہے ہیں وہ بھی two dimensional point ہے ٹھیک ہے تو x پلاس iota y z square تو دیکھیں جو ہم put کر رہے ہیں وہ بھی two dimensional ہے جو ہمیں حاصل ہوگا وہ بھی کیا ہوگا two dimensional x square minus y square plus two iota x y ٹھیک ہے two iota x y اب دیکھیں یہ جو ہمیں حاصل ہوا ہے put کرنے سے یہ بھی two dimensional ہے iota x y ٹھیک ہے یہ بھی two dimensional ہے یعنی iota کو buy لکھ دیتے ہیں تو اب دیکھیں domain کو draw کرنے کے لئے الہدہ plane چاہیے اور range کو draw کرنے کے لئے الہدہ ہمیں plane چاہیے تو یہ difference بھی سامنے آیا ہے کہ جو complex function ہوتا ہے اس کی domain کے لئے ہمیں جو domain ہوتی ہے وہ plane کے اوپر سے ہوتی ہے مثلا یہ set لے لیں ایک domain کے طور پر اس function میں set put کریں تو ہمیں اس function کے لحاظ سے ایک اور set مل جاتا ہے جو کہ وہ بھی two dimensional ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے جو domain والا plane ہے اس کو ہم کہتے ہیں z plane z plane اور جو range والا plane ہے اس کو ہم کہتے ہیں w plane ٹھیک ہے ایک ہی plane پہ ہم دونوں کو جو graph نہیں کر سکتے کیونکہ اب دیکھیں یہ والے point بھی plane سے ہیں اب وہ دوسرے جو range آئے گی وہ plane والے points ہوں گے تو ایک plane میں نہیں draw کر سکتے کیونکہ وہ چار dimension آ جاتی ہیں ایک x u اور v ٹھیک ہے یہ چار dimension آ جاتی ہیں تو ان چار dimension کو ایک plane پہ ہم draw نہیں کر سکتے الیدہ اس کے لئے plane بنانا پڑے گا جس کو w plane کا نام دیتے z greater than r equal to 2 یہ set لے لیتے ہیں اس plane سے ٹھیک ہے یہ set اس plane سے لے لیتے ہیں یعنی کہ real of 2 یعنی x real of z کا مطلب x greater than r equal to 2 ہے تو یہ ہم نے set of points آپ دیکھو یہ بھی real number جو greater than r equal to 2 ہیں یہ سارے ٹھیک ہے real of z ہیں یہ سارے جو points ہیں greater than r equal to 2 تو ان سب points کا set لے لیتے ہیں اور اس کی image لیتے ہیں اس function سے w is equal to z iota یہ function لیتے ہیں اس function میں یہ put کرتے ہیں یہ سارے points اور اس کی image ملتی ہے ہمیں اس شکل میں یا range کے طور پر ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے جو complex function ہوتا ہے complex plane سے ہی set ہوتا ہے اس کو domain کے طور پر لیتا ہے اور range ہمیں ملتی ہے دوسرے plane پر ہم draw کرتے ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں uv plane uv plane تو اس لیے جو real function ہوتا ہے اس کا graph جو ہے ایک plane پر draw کر سکتے ہیں اور complex function کا graph ہم دوسرے ایک plane نہیں کا سکتے بلکہ دو الیدہ الیدہ plane ہمیں چاہیئے اس کے لیے تو یہ main difference ہوتا ہے جو real function ہوتا ہے اور complex function